الحمد للہ رب العالمين گزشتہ درس میں قربانی کے جانور کو بسم اللہ اللہ حب پر کہہ کے زبعہ کرنے کے مسئلے پر گفتبو ہو رہی تھی اور بات نامکمل رہ گئی تھی آج اس درس میں ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو مکمل کر لیتے ہیں اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں بسم اللہ کرنے کا مسئلہ شکار پر اور زبیحہ پر بسم اللہ کرنے کے مسئلے میں علماء کے کئی اقوال ہیں پہلا قول یہ ہے کہ بسم اللہ واجب نہیں ہے سنت ہے شکار کرنے کے لیے بسم اللہ کہہ کر کے اسلحہ چلانا اور بسم اللہ کہہ کر کے زبیحہ پر چھری چلانا یہ سنت ہے فرض نہیں ہے اور ان لوگوں کی دلیل وہ حدیث ہے زبیحہ المسلم حلال وَإِن لَمْ يَذْكُرِ اسم اللہِ عَلَيْهَا ایک مسلمان کا زبیحہ حلال ہے اگرچہ اس پر اللہ کا نام نہ لے لیکن یہ حدیث کیونکہ صحیح نہیں ہے اسی لیے اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے دوسرا قول یہ ہے کہ بسم اللہ کہنا زبیحہ کرتے ہوئے اور شکار کرتے ہوئے فرض ہے واجب ہے لازم ہے ضروری ہے لیکن اگر کوئی بھول جاتا ہے تو بھول چوک کی وجہ سے یہ حکم ساقت ہو جاتا ہے معاف ہو جاتا ہے ایک آدمی کو مسئلہ معلوم نہیں ہے یا بھول جاتا ہے تو جہالت کی وجہ سے اور نسیان کی وجہ سے یہ فرض ساقت ہو جاتا ہے تو دو قول ہوا پہلا قول یہ ہوا کہ بسم اللہ کہنے کر کے زباہ کرنا سنت ہے دوسرا قول یہ ہوا کہ بسم اللہ کہنے کر کے زباہ کرنا فرض ہے لیکن بھول چوک کی بنا پر یا نادانی کی بنا پر اگر ایسا ہو جائے بسم اللہ کے بغیر زباہ کر لیا جائے تو یہ معاف ہو جائے گا اور زبیحہ حلال ہوگا تیسرا قول یہ ہے کہ زبیحہ میں بسم اللہ شرط ہے زبیحہ میں بسم اللہ شرط ہے اور شکار کرنے میں بسم اللہ شرط نہیں ہے اس لیے اگر کوئی بھول جاتا ہے زباہ کرتے ہوئے بسم اللہ بسم اللہ میں زباہ کرتے ہوئے چونکہ شرط ہے اس لیے اگر کوئی بسم اللہ بھول جاتا ہے تو اس کی معافی ہو جائے گی اور دونوں میں شرط ہے یعنی زباہ کرتے ہوئے بھی اور شکار کرتے ہوئے بھی دونوں حالتوں میں بسم اللہ کہنا شرط ہے لیکن زبیحہ میں یہ شرط بھول کی وجہ سے معاف ہو جائے گی ساقیت ہو جائے گی اور شکار میں یہ شرط ساقیت نہیں ہوگی شیخ بن عرسیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقہ حنابلہ کے یہاں یہی مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ چھوڑ دیتا ہے شکار میں چاہے بھول کر کے ہی صحیح تو وہ شکار حرام ہو جائے گا لیکن اگر زبیحہ میں بسم اللہ چھوڑ دیتا ہے بھول کی وجہ سے تو زبیحہ حرام نہیں ہوگا بلکہ حلال ہوگا شیخ کہتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں کہ دلیل کیا ہے اس تفریق کی دلیل کیا ہے آپ نے کیوں ایسا کیا تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہتے ہیں دلیل ہے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اور ابو سعلبہ الخشن رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کے تعلق سے فرمایا کہ جس وقت اپنا شکار اپنے شکار کے لیے جس وقت آپ تیر بھیجو اِذَا اَرْسَلْتَ سَحْمَكَ وَذَكَرْتَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ جب تم اپنا تیر چھوڑو اور اللہ کا نام لگ لو تو پھر اس شکار کو کھاؤ تو یہاں شکار کے حلال ہونے کے لیے دو شرطیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی پہلی قصد یعنی باقیدہ شکار کرنے کا قصد ہے شکار کرنے کا ارادہ ہے اور آپ نیت کر کے سہم اپنا تیر چلا رہے ہیں اور دوسری شرط ہے اللہ کا نام لینا تو یہ چیز یہ چیز ثابت ہے شکار کے مسئلے میں اس لیے شکار پہ اگر کسی شخص نے بسم اللہ کہہ کر کے تیر نہیں چھوڑا تو وہ شکار حرام ہو جائے گا اس لیے اضافات الشر فاطل مشروط تو اذا فقد الشرط فقد المشروط جب شرط مفقود ہے تو مشروط بھی مفقود ہو جائے گا شیخ کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ کہنا آپ کا کہ زبیحہ میں یہ شرط موجود نہیں صحیح بات نہیں ہے زبیحہ میں بھی یہ شرط موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیحہ کے تعلق سے فرمایا مَا أَنْحَرَدْدَمْ وَذُكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقُلُو مَا أَنْحَرَدْدَمْ وَذُكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقُلُو تو دو شرطوں کا ذکر کیا ایک تو یہ کی خون بہا دیا جائے اور دوسرے یہ کی اللہ کا نام لیا جائے تو یہاں بھی دو شرط ہے اس لیے یہ کہنا کہ شکار تو حرام ہو جائے گا لیکن زبیحہ حلال رہے گا یہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے اگر ہم زبیحہ میں بھول کی وجہ سے ہم چھوٹ دیتے ہیں تو ہمیں بدرج اولا شکار میں بھول کی وجہ سے چھوٹ دینا چاہیے اس لیے کہ شکار کا معاملہ تو اچانک کا معاملہ ہوتا ہے اچانک شکار نظر آیا اور اس نے فوراں تیزی کے ساتھ تیر چلانا ہوتا ہے بلکل جلد واضی کرنی ہوتی ہے جو شکاری لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی ہڑ بڑا کے شکار کے پیچھے ایسے دوڑتے ہیں کہ کبھی گڑے میں گر جاتے ہیں کبھی اور نقصان اٹھا لیتے ہیں کبھی کسی درخ سے جا کے ٹکرا جاتے ہیں تو شکار کرنا تو یہ جلد واضی کا معاملہ ہوتا ہے وہاں تو بسم اللہ اگر بھول جائے آدمی ایسی حالت میں تو اسے معذور سمجھنا چاہیے اور آپ کہتے ہیں کہ شکار میں اگر کوئی بسم اللہ بھول گیا تو اس کا شکار حرام ہو جائے گا اور زبیحہ کو آدمی اتمنان سے لاتا ہے اور تیار کرتا ہے اور اس کے بعد سکون سے اسے زبا کرتا ہے آپ کہتے ہیں وہاں بسم اللہ بھول جائے تو معاف ہو جائے گا تو یہ تو الٹی بات ہے تو یہ تین اقوال ہو گئے تین اقوال ہو گئے پہلا قول کہ بسم اللہ کہنے کے زبا کرنا اور شکار پہ تیر چلانا سنت ہے دوسرا قول بسم اللہ کہہ کر کے زبا کرنا اور بسم اللہ کہہ کر کے شکار پر اسلحہ چلانا فرض ہے اور بھول چک کی وجہ سے معاف ہو جائے گا تیسرا یہ کہ شرط ہے بسم اللہ کہنا شکار کرنے پر بھی اور زبا کرنے پر بھی لیکن زبیحہ میں اگر کوئی بسم اللہ بھول جاتا ہے تو معاف ہے اور شکار میں بسم اللہ بھول جاتا ہے تو معاف نہیں ہے یہ تین قول ہوا چون تھا قول یہ ہے کہ زبیحہ ہو یا شکار ہو ہر ایک میں بسم اللہ شرط ہے اور بھول جانے کی وجہ سے اور نادامی کی وجہ سے یہ معاف نہیں ہوتا ہے اگر کسی شخص نے تیر چلایا اور شکار کو تیر لگ گیا اس نے بسم اللہ نہیں کہا تو شکار حرام ہو جائے گا اسی طرح سے اگر کسی نے بلا بسم اللہ کے زبا کر دیا تو زبیحہ بھی حرام ہو جائے گا اس کا کھانا علال نہیں ہوگا کیونکہ شرط جو چیز ہوتی ہے اس کا بھول سے بھی وہ چھوٹ جائے تو گناہ تو نہیں پڑے گا گناہ تو نہیں پڑے گا لیکن وہ عمل فاسد ہو جائے گا اس کو آپ ایسے مثال سے سمجھیں جیسے سلاة کی قبولیت کے لیے نماز کی قبولیت کے لیے وضو شرط ہے اگر کسی شخص نے بھول چوب سے وضو کے بغیر سلاة پڑھ دی اس لیے کہ بھول سے اسے کام ہوا ہے لیکن سلاة تو بھول بھی نہیں ہوگی اسے پھر سے وضو کر کے سلاة ادا کرنا پڑے گا کیونکہ وضو شرط ہے سلاة کی صحت کے لیے تو اگر کسی شخص نے بسم اللہ نہیں کہا زبیحہ کے صحیح ہونے کے لیے بسم اللہ کہنا شرط ہے اگر کسی نے بسم اللہ نہیں کہا تو اس کا زبیحہ حرام ہو جائے گا شیخ الاسلام امام نے تیمیہ رحمہ اللہ کا یہی قول ہے اور شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہی قول دلائل کے مطابق ہے یہی قول دلائل کے مطابق ہے پھر اس کے بعد میں شیخ ایک اعتراض پیش کرتے ہیں کہتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ لوگوں کا اعتراض ہے کہ اگر ایک شخص نے موٹ زبیح کیا موٹ نہر کیا اور بسم اللہ کہنا بھول گیا ایک موٹ پانچ ہزار ریال یا اس سے زیادہ قیمت کا ہوں شیخ نے پانچ ہزار ریال کی مثال دیئے اور یہ گھٹا بڑھتا ہے یہ بڑی رقم ہے بڑی رقم ہے کہ اتنی بڑی رقم کا اونٹ اور بسم اللہ بھول جانے کیونکہ پورا اونٹ حرام پانچ ہزار آپ نے برباد کر دیا پانچ ہزار ریال برباد ہو گیا تو آپ لوگوں کا مال برباد کر رہے ہیں صرف ایک غلطی کی وجہ سے جس کے اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا ہے تو شیخ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کیا ہے یعنی گناہ تو نہیں پڑے گا لیکن وہ حرام ہو گیا اللہ تعالیٰ جو چیزیں بندے پر مقدر کرتا ہے اس میں سے یہ بھی اس کی تقدیر کا فیصلہ ہے تو جگر شریعت میں یہ شرط ہے تو اگر کسی نے بسم اللہ کہے بغیر جانور کو زبیہ کر دیا تو چونکہ اس نے شرط کی تکمیل نہیں کی اس لیے اس کا زبیہ حرام ہو جائے گا اور یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کا جواب یہ اس طرح دیا جائے گا جو کہتے ہیں کہ آپ بسم اللہ بھولنے کی وجہ سے پورا مال آپ نے برباد کر دیا امود برباد کر دیا پورا بڑا جانور بکری برباد ہوگی ہزاروں روپے آپ نے برباد کر دیئے ان کا جواب شیخ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر چور کا ہاتھ کٹنا شروع کر دوگے تو پتا چلے گا کہ ایک بہت بڑی تعداد ہاتھ کٹے لوگوں کی ہو جائے گی اس لئے چوری کرنے پر ہاتھ نہیں کٹنا چاہے گا حالانکہ یہ غلط بات ہے اگر ایک آدمی کا ہاتھ کٹ دیا جائے تو بہت سارے لوگوں کو وہ دیکھ کر کے عبرت ہوگی اور چوریاں کم ہو جائیں گی اور لوگوں کا مال محفوظ ہو جائے گا تو کہتے ہیں اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہتے لوگوں کے اس اعتراض کی بنا پر کہ ہاتھ کٹنے کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے اور لوگ جو ہے اس طرح سے عیب دار ہو جائیں گے اور سماج میں اتنے لوگ ہاتھ کٹے لوگوں کی کسرت ہو جائے گی اس وجہ سے ہم یہ مسئلہ نہیں چھوڑ دیتے کیونکہ ہم تو دلیل کے پابند ہیں اور شریعت میں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس ہم حکم پر چلنے والے ہیں تو اسی طرح سے اس مسئلے میں بھی ہم کہیں گے کہ اگر کسی شخص نے بسم اللہ کہے بغیر جانور کو زبہ کر دیا تو وہ زبیہ حرام ہو جائے گا اور اس طرح سے جو شخص ایک بار بھول گیا اور اس کا مال ضائع ہو گیا تو پھر وہ ہمیشہ کبھی پھر دوبارہ یہ غلطی نہیں کرے گا وہ کیا بلکہ یہ جو ہے منظر دیکھنے والے بھی شاید وہ غلطی نہ کریں اور پھر ددس بار بسم اللہ پڑھ لیا کریں گے بار بار کہ کہیں بھول نہ جائیں اور زبیہ حرام نہ ہو جائے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ زبیہ پر اللہ کا نام لے کر کے ہی اسے زبہ کیا جائے ورنہ وہ حرام ہو جائے گا تو چار اقوال میں سے گویا راجح قول یہ ہے کہ بسم اللہ کہ کر زبہ کرنا شرط ہے بسم اللہ کہ کر زبہ کرنا شرط ہے اگر کسی نے اس شرط کو پورا نہیں کیا تو زبیہ حرام ہو جائے گا اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا تو یہ رہی پہلی شرط زبہ کرنے کی پہلی شرط رہی بسم اللہ کہنا اور اس کا وقت یہ ہے کہ جب زبہ کرنے کا ارادہ ہو اس وقت بسم اللہ کہنا یعنی کہ چھوڑی تیز کرتے ہوئے بسم اللہ کر لیا تھا وہ کافی ہو جائے گا نہیں چھوڑی تیز کرتے ہوئے بسم اللہ کہنا کافی نہیں ہوگا یا اسی طرح سے شکار کے لیے جا رہا ہے تو بندوق میں گولی ڈالتے وقت یا تیر جو ہے جب سبھال کے رکھے اس میں تیر کے بکس میں اسی وقت بسم اللہ کہ لیا تھا تو وہ کافی ہو جائے گا نہیں جس وقت جس وقت زبہ کرنے جا رہا ہے یا جس وقت شکار پر تیر چلانے جا رہا ہے بندوق چلانے جا رہا ہے اس وقت بسم اللہ کہنا ضروری ہے اس وقت بسم اللہ کہے گا تو قابل قبول ہوگا اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں جو یہ فرمایا ہے فَقُلُوا مِمَّا دُوْكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے وَحِی کھاؤ اس میں اشارہ ہے کہ بسم اللہ کہنا ضروری ہے اگر کسی زبیحہ پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا بسم اللہ کہنے نہیں زباہ کیا گیا تو وہ زبیحہ حرام ہوگا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ وَصَلُّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمُونَ